موسیقی ستر سال آلموسٹ کے عرصے سے یہ اس کی خواہش تو ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اس کو ہمیشہ ایک خوف رہا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا بہرحال کچھ قوتوں نے شاید اس کو اتنا کمفٹیبل کر دیا کہ اس نے بڑے آسانی سے وہ کام بھی کر لیا کام بھی کر لیا آرٹیکل 370 اس کو بھی ختم کر لیا اور پھر 35 آرٹیکل اس کو بھی ختم کر دیا اس کا اس کی اچھیمنٹ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تحریک کے حوالے سے فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ جو کشمیریوں کی تحریک ہے وہ کسی آرٹیکل کے حوالے سے نہیں ہے وہ تو لگے رہیں گے ان کی اتنی پریشانی نہیں ہے لیکن یہ سیاسی طور پر جو ہمارا ایک سٹینڈ ہے یو این میں اس کو انہوں نے ایک ڈائریکشن اس کی بدلنے کے لیے سارا کچھ کی اس کی بدلنے کی کہ اب ان کا خیال ہے یہ ان کا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہندوستان کو کامیابی نہ ہو خیال ان کا یہ ہے کہ اب پاکستان خاص طور پر اور کشمیری بھی اس بات کی ایفرٹ کریں گے کہ جناب یہ تری سیونٹی آرٹیکل جو ہے نا اس کو ختم کریں 35 کو واپس ریسٹور کریں تری سیونٹی کو جو آپ نے بولش کیا اس کو واپس کریں اور اس میں اگلے ستر سالہ مارک لے رہیں گے تو جو ازادی کشمیر ہے وہ اس کی بات ہی نہیں ہوگی اس لیے میں بڑا محتاط رہنا چاہتا ہوں اس بات کے وارے میں کہ ہم تری سیونٹی آرٹیکل کو 35 کو اتنی امپورٹنسن دیتے یہ اس کا اس کی ریمڈی نہیں ہے نہ ہندوستان کے لیے نہ پاکستان کے لیے ہم نے کبھی بھی اپنی تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے آج تک اپنے تقاضوں میں یہ تقاضہ کبھی نہیں کیا کہ تری سیونٹی رہنے دیں اور 35 رہنے دیں یہ تو ہماری ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی ہماری ریکوائرمنٹ تو سٹیٹ آزادی کی ہے کشمیریوں کے آزادی کی ان کے مرضی کے مطابق جو ان کو حقیق خود درادیت دیں یہ الگ بات ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کا یہ آپ پراجزہ مجھے اجازت نے یہ بات کہنے کی اور یہ میں فرسٹ ہینڈ میرا نالج ہے کیونکہ میرا ان سے رابطہ کشمیریوں سے مجوادی کے جو کشمیری ہیں خاص طور پر ان سے رہتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ اور مدینے کے بعد اگر ان کے لئے کوئی پاک سرزمین ہے تو وہ پاکستان اس طرح وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں رد عمل سے مطمئن تب ہوں یا نامطمئن تب ہوں کوئی رد عمل کوئی ہو انفارچنیٹلی یہ حکومت جو ہے میں سیاسی بات کشمیر کے حوالے سے کرنا نہیں چاہتا ویسے لیکن ظاہر ہے کہ جب اس کو سیاسی طور پر اس کو ڈیمیج کرنے کی جب کوشش کی جائے گی تو پھر مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا یہ ایک تقریر جو یو این میں کر کے آگئے ہیں اور اس کے بعد اپنا نام مبیسل رکھ لیا ہے اور وہ نے کہا جی میں نے کشمیریوں کے لئے کیا ہے لانت اس تقریر اس تقریر کا بیڑا غرق ہو اس تقریر نے ہمیں کیا دیا ہے کیا دیا ہے یہ تو ویسی بات ہے کہ آپ کسی کے مقروض ہوں تو آپ اس کو بولے یار مجھے دو تیر گالیاں نکالو پیسے بات سے میں نے تمہارے واپس نہیں کر دیں یہ اس طرح کی بات ہے کہ جناب اس کو آپ کیا کیا آگئے ہیں اور ستیہ ناس کو اس کو کر دیا یہ جناب میں نے تقریر کی ہے پوری قوم کی جو اٹینشن ہے وہ ڈیورٹ کی اور ادھر سے موزی کو انہوں نے فسیلٹیٹ کر دیا اس نے گیرہ بارہ دن کے بعد اس نے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائی پور گو یہ بڑی زیادت ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ تو تاریخ بتائے گی کہ کشمیریوں کے ساتھ ہوا کیا ہے انفارچنٹلی اس وقت نہ یہ گورنمنٹ ہوگی نہ یہ لوگ ہوں گے اور پھر تاریخ میں املکہ کریں گے کہ فلان شخص جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا دھوکہ کر گئے استاد محترم صدار مجاہد اول صدار بلکیون خان میں ان سے میں نے کشمیر کی حوالے سے جو تحریک ازادی کشمیر ہے میں نے سچی بات ہے ان سے میں نے کچھ چیزیں سنی سیکھی ہیں اور میں ان کی بڑی ان کا بہت دگاڑ کرتا ہوں یہ جب بھی آپشن کی بات کرتے ہیں نا تو رائع صاحب یہ یاد رکھیں کہ آپشن ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی یہ تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے بات کا مطلب ہے آپشن ڈسکس کریں تو پھر تین دو آپشن کیوں ہم کریں یہ میں ان سے جتی مرضی آپشن ڈسکس کر لیں بات تو ایک ہے اچھی اپنی پیرے پکی ہیں ہمیں اپنی آپشن کا پتا ہے کہ نہیں پتا دوسری پارٹی اگر ڈسکس کرنا چاہتی ہے تو جتی مرضی آپشن ڈسکس کرنے ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہم آپشن چاہیے نہیں شروع کر دیں ہم تو ریسیویں انڈ پہ ہیں ہمیں تو ازادی چاہیے تو ہم آپشن دینے والے کون ہیں ہندوستان ہمیں آپشن دے ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم ان کو انکار کر سکتے ہیں یہ نہیں ہمیں قبول ہم وہ اتنے دیکھیں کشمیری بڑی پڑی لکھی قوم ہے وہ جانوروں کی طرح ایسے فضول نہیں انہوں نے اٹھا کے رکھا ہوا ان کی بڑی لوجیکل قسم کی ان کی تحریک ہے اور وہ ہر چیز بات کو ڈسکس کرنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ اپنی بات کے پکے ہیں ان کو اپنی ازادی سے کم کوئی چیز کمپروبائش ہندوستان کا یہی ہے کہ آپ جب ازادی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی تحریک کو الجھانے کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بھائی بھاڑ میں جاؤ اس بات کا تمہارا تعلق نہیں ہے ہم سب اس بات پر متفق ہیں انڈیا آؤٹ آف کشمیر کہ انڈیا کشمیر سے نکل جائے اس پر کسی بندے کو نہیں ہے کہ جو چاہتا ہے تو جس بات کے اوپر پوری قوم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام فرقے جو ہیں وہ متفق ہیں وہ تم کمپلیٹ کرو باقی ہم آپس میں سنبھال لیں گے بات کو کہ انہوں نے خود مختار لینا ہے یہ کشمیر کے لیے اور وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اس بات پہ بھی ہم متفق ہیں کہ ہم نے باہر صورت جو اس میں مین سٹیک ہولڈرز ہیں کشمیری ان کی خواہش کا احترام کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے ایک لفظ اسٹیبلشمنٹ آپ نے بہت سنا ہوگا اور یہ آج میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کسی خوف کسی دارتے بغیر میرا فوج سے بھی تعلق ہے میرا کشمیر مومنٹ سے بھی تعلق ہے میں کشمیری بھی ہوں میں پاکستانی بھی ہوں تو یہ سوال آپ نے اس بندے سے پوچھ لیا جو کہ بیسٹ آنسر اس کا دے سکتا ہے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو ہے نا یہ مس انڈرسٹوڈ لفظ ہے ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے سب یعنی امریکہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے طور پر نہ کہنا چاہیے نہ سننا چاہیے اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آنی چاہیے یہ ہوتی ہے دکھ تب ہوتا جب اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کرتی ہے اسی طرح جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی غلط فیصلے کرتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اسی طرح اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے خود ایک چند چند لوگوں کے ہاتھوں یہ غمال ہو جائے اور ملک اور قوم کے لیے غلط فیصلے کر لے تو پھر ہمیں دکھ ہے اس کا بات کا پھر ہمیں اس کو تھوٹا سا کرتے ہیں ہم کرتے اس کو ذرا ڈرڈر کے ہیں کیونکہ یہاں پہ انفرشنٹلی کچھ عرصہ پہلے تک تو اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لوگ دیتے ہیں وہ ڈرتے تھے اور اگر لیتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ فوجی ناراض نہ اور جن نہیں سر یہ صرف فوج دیتے نہیں ہے یہ پہلے دیلتے نکال لیں آپ اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ کینچوہ ہے جس کے ساتھ آٹھ آٹھ جو ہے نا اس کے اس کی نکریں ہیں میں اس کے کہنے دو نام بھی نہیں لنے کو تیار ہوں کوئی حرج نہیں ہے آپ تو سب کو پتہ ہے تو یہ تمام مل کے بعض وقت غلط فیصلین سے ہوتے ہیں اور بعض وقت انس کے بڑے بڑے اچھے فیصل ہوتے ہیں جس میں کوئی شاکی بات نہیں کہ ایک تو انہوں نے بہت اور پرامس کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دس پندرہ پرسنٹ کا موالغہ رائی لوگ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹی کرتے ہیں تاکہ لوگ سے ووٹ لے سکیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارٹ یہ جو تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ اس میں پھر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ ہے یہ پاکستانی معصوم قوم کا تجربہ نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو جلدی سے بائند اپ کرے یہ ان کا تجربہ بڑے بھونے طریقے سے ناکام ہوا ہے اور اس کی پرائس عام عوام پہ کر رہی ہے ان پاس تجربہ ان پاس ٹیم ہی کوئی نہیں تھی سر یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ میٹرک پاس لڑکے کو بولے گئے ٹھیک ہے تمہاری شادی کر رہے ہیں ہم تو تمہیں گھر چلانا ہے اس مچارے کو یہی نہ پتا ہو کہ گھر گریفتی چیز کیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب پہلی ایک اپنا فلوسفی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا اور پہلی تقریر پہلی نہیں تقریر تو خیر وہ ان کی بڑی کیونی تھی لیکن جب انہوں نے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ فیوچر کے پرائمیس پر بننے والے ہیں اور عام یہ خبر آگئی تھی تو انہوں نے یہاں پہ اپنے جو یادگار پاکستان پہ جو سپیچ کی بہت پہلی زبدت وہاں انہوں نے آکے یہ کہا آپ نکال لیجی ابھی پہلا فکرہ کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا میری بات سنیں یہ وعدہ کرنے کی ضرورت کسی کو ہے جھوٹ بولنے کی کسی لیڈر کو جھوٹ بولنا چاہیے یہ تو یہ بات کہنے کی ہے کہ ایک ایسا شخص جو وزیرین بننے والا ہے وہ قوم کو یہ بتا رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں بھائی تم جھوٹ بول سٹ میں بولنا چاہیے نہیں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ تو زندگی کی حساب ہے یہ تو زندگی کی تمہارے یہ تو آج تم نے جھوٹ بولنا اس کا مطلب ہے آج تک تم جھوٹ بول رہے ہو اور آج کے بعد جھوٹ بولنا بند کرو گے اور پھر میں کیا بتا ہوں آپ کو کہ اس کے باوجود اتنا جھوٹ بولا گیا ہے اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ پوری قوم کو اب یہ order the day بن گیا ابھی ہر آدمی جو ہے جھوٹ بول گئے یوٹرن لے لیتا وہ کہتا کوئی بات نہیں